ہلو دوستو آج اس ویڈیو میں میں بات کرنے والا ہوں گورڈ کے بارے میں کیا آپ نے ایسا ملک دیکھا ہے جو کلو کے حساب سے سونا گورڈ کو گٹر میں بہا دیتے ہیں اور دوسری چیز کے بارے میں کہ دنیا میں کتنا سونا ہے اور کس کس کے پاس ہے تو چلی آئیے شروع کرتے ہیں میں ہوں شانواز اور آپ دیکھ رہے ٹیکنیکل ٹینک چینل ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ آپ ہمارے نئے ویڈیو سے باہبر رہے ویسے سننے میں یقین نہیں آئے گا مگر سوزر لینڈ میں لگتا ہے کہ لوگ اتنے زیادہ امیر ہیں کہ ہر سال کروڑوں روپے کا سونا گٹر میں بہا دیتے ہیں جی ہاں واقعی سوزر لینڈ میں ہر سال 43 کلوگرام سونا گٹر کا حصہ بن جاتا ہے یہ کوئی رسم نہیں ہے یہ انکشاف سویس اندانوں نے ایک تخقیق کے دوران کیا سویس فیڈرل انسٹیٹیوب آب ایکوارٹیک سینس ان ٹکنالوجی کی تخقیق میں بتایا گیا کہ یہ سونا ویسٹ ٹریٹمنٹ پلانٹ سے گزر کر گٹر کا حصہ بن جاتا ہے واضح رہے کہ اس وقت دنیا بھر میں سونے کی مجموعی پیداوار کا ستر پیسد حصہ سویس ریکائنریز سے ہو کر گزرتا ہے اس تخقیق میں چون سا ٹویسٹ ٹریٹمنٹ پلانٹ کا جائزہ لیا گیا سینسدانوں نے یہ بھی دریاب کیا کہ سونے کا زیادہ ماہولیات کے لیے تو کوئی حطرہ نہیں پیدا کرتا اور اس سونے کا حصول بھی آسانی سے ممکن نہیں مگر اس کے نتیجے میں کچھ مقامات سونے سے ضرور جگمگانے لگتے ہیں اس کی وجہ سونے کا کسی ایک جگہ زیادہ مقدار میں جمع ہو جانا مگر اس گوڑ کو واپس حاصل کرنے کا حرچہ بہت زیادہ ہو سکتا ہے سونے سے ہٹ کر ہر سال فیڈر لینڈ میں تین ہزار کلو گرام چانوی کو بھی گٹر میں بہا دیا جاتا ہے چلتے دوسری ٹاپک کے طرف کہ دنیا میں کل کتنا سونا ہے اور کس کس کے پاس ہے دوستو کیا آپ لوگ کو معلوم ہے اس وقت دنیا میں کل کتنا سونا ہے جو اب آپ کو حیران کر دے گا دوستو غریب آدمی نے اپنی بیٹی کے ہاتھ پیلے کرنے ہو تو چند تولے گوڑ کا انتظام کرنا جو شیر لانے کے مترادب ہوتا ہے لیکن دنیا میں موجود سونے کی مجموعی مقدار کی بات کی جائے تو اکل حیران رہ جاتی ہے ریپورٹ کے مطابق دنیا میں بھالائی زمین سونے کی مقدار اس قدر زیادہ ہے کہ پورے روی زمین پر بسنے والے سات عرب انسانوں میں سے ہر ایک کے لیے پانچ عدد سونے کی انگوٹیاں تیار کی جا سکتی ہے لیکن یہ سونا مالدار اپراد اور حکومت تجوریوں میں بڑا پڑا ہے اور عرب انسانوں کے لیے مہج ایک خواب کی حیثیت رکھتا ہے دنیا میں نکالے گئے سونے کی کل مقدار دوہزار بارہ سے پہلے تقریباً ایک لاکھ پینسا ٹن تھی ایک ٹن ہزار کلوگرام کے برابر ہوتا ہے اب آپ ہوت اندازہ لگائے اور اس میں سے تقریباً نصف مقدار صرف گزشتہ پچاس ایلز کے دوران نکالی گئی ہے یہ سونا مقدار میں اس قدر زیادہ ہے کہ اس سے تین اولمپک سویمنگ پور لبا لب بھر جائیں گے یا اگر اسے ایک مکب دبے میں بھرا جائے تو اس دبے کی لمبائی چڑائی تقریباً ستا ساتھ پٹ ہوگی یعنی یہ چی سے سات منزل عمارت کے برابر ہوگا دنیا کے پرس موجود سونے میں سے باون پرسنٹ زیورات کی شکل میں ہے اٹارہ پرسنٹ مختلف ممالک کے سنسل بینکوں میں موجود خزانے کا حصہ ہے سولہ پیسد سرمایہ کاری میں استعمال ہو رہا ہے بارہ پرسنٹ سنتوں میں استعمال ہوتا ہے جبکہ ٹو پرسنٹ کا کوئی اتا پتا نہیں شاید یہ چورو لٹیرو کے قبضے میں ہے ویور سونے کے استعمال کا اندازہ عام طور پر کسی ملک میں زیورات کی طلب سے لگایا جاتا ہے اس مایار کے مطابق انڈیا سرپے رست ہے اور دوہزار نو دس کے ایک سروے کے مطابق اس ملک میں گورڈ کا استعمال تقریباً 744 ٹن تھا 428 ٹن کے ساتھ چین دوسرے نمبر پر جب 129 ٹن کے ساتھ امریکہ تیسے نمبر پر تھا ویور گورڈ پیدا کرنے والے ممالک میں ٹاپ ٹن ممالک بلترتیب چینہ امریکہ اسٹیلیا جنوبیا پریکہ ریشیا پرو انڈونیشیا کینیڈا ازباکستان اور گانا ہے مرکزی بینکوں میں موجود سونے کے لحاظ سے ٹاپ ٹن ممالک بلترتیب امریکہ جرمنی اٹلی پرانس چائنہ سویزر لینڈ کٹ ریشیا جاپان اور ندر لینڈ ہے تو دوستو یہ تھی آج گورڈ کے بارے میں ویڈیو آپ کو ہماری ویڈیو کیسے لگی کمنٹس میں لکھ دیجئے اور لائک اور شیئر کیجئے دنگ سپاڑا ویڈیو